حضرت شاگت جی تو وہ وہ ٹاپک ہوتا ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی اس میں انسان یہ تعبیل کر سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت جی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ بار بار ایک ہی ٹاپک کو گھما گھما گے بولو بھائی لا رہے ہیں لیکن میں جو ایک ہی ٹاپک کو بار بار گھما گھما گے لا رہا ہوں اور لاتا رہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی سی کوشش کے مطابق معاشرے کی اصلاح کرنے کے لئے جو ہم سے ہو سکتے تو معاشرے میں جو برائی ہوگی اور جس برائی کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہے کہ یہ بہت بڑی تباہی پھیلنے والی ہے تو دل چاہے گا اسی برائی کو بار بار ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں میں نے ایک مثال دی تھی بیان میں کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر ہے اور آپ اس کو لڑکانا چاہتے ہیں ایک غلط طریقہ ہے کہ چار چھے آدمی مل کے دھکا دیں اس کو بہت ٹائم لگے گا انرجی زیادہ خرچ ہوگی اور اس کا جو آوٹپٹ ہے وہ بہت کم ہوگا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی لیور لیا جائے راڈ لی جائے لمبی اسے پتھر کے نیچے ٹکا کے پیچھے سے اس کو پشکیا جائے تو وہ لیور سے کیا ہوگا ایک دم پتھر لڑک جائے گا تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا معاشرہ یہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اسلام دشمن قوتیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو فوکس نہیں کر رہی ہیں کہ وہ پتھر میں ہر ہر سم سے دھکا لگائیں نا 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 ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں دو چار چیزیں کنٹرول کر لو تو یہ خود بخود ہمارے غلام بن جائیں گے ان میں غیرت حمیت شرم ختم ہو جائے گی پھر جہاں پھر ہو کے چلے جائیں گے یہ نہیں آرہی میرا خالے بات تو وہ کیا چیز معاشرے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں بے حیائی اللہ کی قسم ان کو قرآن پڑھنے سے تکلیف آپ اپنے سکولوں میں پہلی جماعت سے لے کے دسمی تک بخاری رکھ لو قرآن رکھ لو ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے وہ کہہ رہے پڑھو کس نے منع کیا قرآن پڑھنے سے اللہ کی قسم ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آئیں یہ مسجدیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں وہاں بھی لوگ نمازیں پڑھنے کے لئے بولو بھائی جاتے ہیں حج پہ بھی جاتے ہیں ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے ان کو زکاة سے تکلیف ان کے تو خود اپنے ٹرس بنے ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں سے بھی تعبون کرتے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی کرتے ہیں ان کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں آکے کھڑے بولتے کیوں نہیں بول لو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بولے نہیں میرے بیان کے جواب میں جب میں بولوں نا بولو تو بولے نہیں ہو یہ چاہتے ہیں تاکہ اثر نہ ہو سبق آپ کو یاد نہ ہو وہ ایک مولی صاحب تقریر کر رہے تھے نا کہ تین آدمی جہنم میں جائیں گے تو وہ انہوں نے بولا یہ کہ وہ جو سود کھانے والا دوسرا وہ جو بے نمازی تیسرا بول نہیں لگتے ایک بندہ کھڑا ہوتا کہہ رہے ہیں مولی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے ان کو غصہ آجاتا بھئی بات مکمل تو کرنے دو پھر یہ کہتے ہیں بھئی تین آدمی جہنم میں ایک وہ اور ایک وہ اور ایک ابھی بولنے ہی لگتے وہ کہتے ہیں مولی صاحب ایک سوال ان کو پھر غصہ ہے بولا ہے یاد ارد چپ کرو بھی بات تو کمپلیٹ کرنے دو درجی امیر نے تیسری دفعہ کہا تین آدمی جہنم میں ایک وہ اور ایک وہ کلچر کو جو چینج کرنا ہے نا دیکھو برطانیہ میں ہندوستان میں جب برطانیہ آیا ہے برطانیہ جب ہندوستان میں آیا اس نے سو سال سے زیادہ مضبوط حکومت کیے سو سال سے زیادہ مضبوط حکومت کیے اس نے فوکس کس کو کیا ہے اسکولوں کو سمجھ رہے ہو اسکول کا جال بولو بھائی پھیلا دیا لیکن ہندوستان میں انگریز وہ کچھ نہیں کر سکا جو وہ سوچ کے آیا تھا اور یہ گوروں کے ماہرین کا ریٹن میں یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں ہم نے سو سال حکومت کی ہے مگر اتنے اثرات نہیں چھوڑے جتنے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چھوڑے ہیں یعنی کہیں بھی انہوں نے قدم رکھا نا چند سال حکومت کی ہے جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو ان ملکوں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں مسلمان آباد بھی ہوئے ہوں حالکہ وہاں ہزار ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اندلس میں مسلمانوں نے ہزار سال حکومت کی ہے اندلس میں خلافت تھی بقاعدہ لیکن غیروں نے چند سال حکومت کی ہے جب وہ واپس گئے ہیں تو اندلس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی مسلمان بھی رہے ہوں گے مسلمانوں نے حکومت بھی کی ہوگی کیوں یہی پالیسی ان کی کہ ان میں شرم اور غیرت کو بولو بھائی ختم کرو شرم اور غیرت کیسے ختم ہوتی ہے بے غیرتی پر بیانات کرنے سے نہیں ہوتی کہ میں آپ کو یہاں باقاعدہ بے شرمی کے فضائل برعان کرنا شروع کر دوں کہ دیکھو بے شرم بن جاؤ بہت سواب ملے گا اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی طرح آپ لوگوں کے سمجھ میں آجائے شاید کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو عمت کے لئے خیر خواہ بن جائے ہزاروں میں بعض زفت دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات اثر کر جاتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی مقام پہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں تو وہ فوکس کس چیز کو کر رہے ہیں میں نے بتایا نا پتھر کی مثال سامنے رکھیں چاروں طرف سے دھکے نہیں لگا رہے ایک پوائنٹ کو فوکس کر رہے ہیں ایک پوائنٹ کو وہ کیا ہے ان میں غیرت اور شرم کو بولو نا ختم اب غیرت اور شرم کو ختم کرنا یعنی ایک پوائنٹ پکڑ دیا انہوں نے ان کو پتا ہے کہ یہ ختم کر دو تو باقی سب خود بخود ختم ہو جائے گا اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاؤُ فَفْعَلْ مَا شِئِتَا جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو کیونکہ حیا اور شرم ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے تو اب غیرت ختم کرنے کے لئے ایک تو پوائنٹ یہ آیا ہے کہ غیرت ختم کرنی ہے انہوں نے اس کو حدف بنایا ہے شرم اور حیا ختم کرنی ہے باقی ادھر ادھر کہہ رہے ہیں ٹائمز آیا نہ کرو اپنا اب غیرت دیکھو کتنے ہوشی آ رہے ہیں کہ غیرت اور شرم کو ختم کرنے کے لئے بھی ٹائمز آیا نہیں کر رہے وہ یہ ختم کرنے کے لئے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مگر ان تمام طریقوں میں ٹائمز آیا مت کرو وہ بہت سارے طریقوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیرت اور شرم کے خلاف بیانات کیے جائیں مزامین لکھے جائیں لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے کیا خیال ہے بھئی کتنے بیانات کریں گے شرم کے خلاف لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھئی میں اگر یہاں آپ کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے باقاعدہ یہاں بے شرم بنانے کے لئے میں بیانات کرنا شروع کر دوں دیکھو شرم بہت بری چیز ہے کوئی سنے گا میری یہ باتیں کوئی بھی نہیں سنے گا بولے کیا ہو گیا مولی صاحب تو انہوں نے کہا کہ نہ تو قرآن کو ان کے نساب سے نکالنے کی ضرورت ہے نہ حدیث کو نہ مولانا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مسجدوں سے یہ بہت سارے مولانایں ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں ویرائٹیز بہت ہیں کس کس کو ختم کریں گے تو وہ تعلیمی اداروں کو فوکس کرتے ہیں کہ نئی نسل جو بھئی یہ جتنے ابھی ہیں یہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے آج جو آدمی پچاس سال کا ہے وہ ممکن ہے بیس سال کے بعد دنیا میں نہ ہو تو جو نئی نسل ہے وہ تمام کی تمام وہ کہاں سے ہو کے جاتی ہے بولو یار کیونکہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا یہ ہر شخص کی مجبوری ہے آپ اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا دنیا کا تو رہے گا نہیں تو پھر دین کا بھی نہیں رہتا وہ جب ظاہر ہے ہر جگہ سے تانے ملیں گے تجھے آتا واتا کچھ نہیں ہے جوب ملے گی تو دین کا بھی نہیں رہتا پھر وہ کہتا ہے اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے کیوں پیدا کر دیا کوئی اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں لوگوں سے حالانکہ کر کچھ کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں کر رہا پھر الرام کس پہ لگاتا ہے یار اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے بیروزگاری کے لیے کیوں پیدا کیا تو اسکول ایک ایسی جگہ ہے آپ کیسے ہیں بھئی مدرسے میں تو مدارس میں جو طلبہ کا ریشو ہے وہ اسکول کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور وہ کم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کم ہے بھائی جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے اس میں لوگ جاتے ہیں نا آپ کے چار بچے ہیں تو چاروں کو تھوڑی بھیج دو گے آپ مدرسے میں بولو کہ بھائی میں نے دکان بھی سنبھال لی ہے میرا کاروبار بھی ہے اور کھانا بھی ہے تو ایک آدھ کو آپ وقف کر دو گے دین کے لیے باقی تو سارے کہاں جائیں گے اسکول جائیں گے تو انہوں نے کس پہ محنت کی ہے اسکولوں پہ اب اللہ کرے جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ جائیں میں سمجھا پاؤں اسکولوں پہ انہوں نے محنت کر کے کیا ان کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا یہ اسکولوں کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھو اسکولوں کا سسٹم میں کیا کرو بولو بھائی اب اس میں بھی ایک غلط طریقہ تھا ایک صحیح طریقہ تھا ڈنڈے سے دھنائیاں لگا لگا کے بچوں کو کہا جائے ہمارے اسکولوں میں آؤ یا مہم چلائی جائے ایڈبرٹائزمنٹ کی جائے اس چیز کو بھی انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے ہائے ہائے کیسے بتائیں یار انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں بھیڑے چال چلتے ہیں اس لئے کامیاب نہیں ہوتے وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو سو دفعہ سوچتے ہیں مسلمان کا جو علامت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر سوچے کام کرو بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوئے ہیں اگر گلی محلے میں جب بچہ گرے گا تو نکال لیں گے کتنے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھو گاڑی ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے بنی گاڑی گٹر میں فس گئی گاڑی ہماری چار آدمی آئے قوم کی خدمت کا جذبہ تو ہے انہوں نے الحمدلللہ گاڑی نکالی مگر پھر بھی ڈھکن کسی نے میں نے تلاش کیا وہاں ڈھکن ہے کہاں مہلے والوں کو میں نے آر دلائی میں نے کہا یار کوئی ڈھکن لاغے رکھو اللہ کے بندو لیکن نہیں رکھیں گے ہاں اتنا جذبہ ہے کہ کوئی گاڑی گر گئی بندہ گر گیا تو چار آدمی پکڑ کے اس کو ارے بابا اس میں جو اتنی محنت لگ رہی ہے اس سے بہتر نہیں کہ ڈھکن لاغے رکھ دو اللہ کے بندو تو صدقے کا بکرا نکال لے گا یہ اس کے گھر میں کوئی آفت آئے گی نا یہ صدقے کا بکرا کسی کہیں غریب کو کھلا دے گا یہ تصور ہے انسانیت کی خدمت کا عجیب مجھے تو بڑی حیرانگی بدنی آپ لوگ آپ کہنے یہ تو سیکھ تو ہو رہا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے گٹر کا ڈھکن آپ کے محلے میں نہیں ہے اور آپ بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بکرا کیا کر رہے ہو صدقہ اقل ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا اس لئے میں کہتا ہوں یہ صدقے کے بکروں کو اپنی فہرس سے ہمیشہ کے لیے نکال دو اس کو نکال دو یہ غلط تصور صدقے کا غریب کی مدد کرنی ہے بلکہ غریب کی سب سے پہلے مدد یہ ہے اس غریب کی کرو جو گٹر میں گر سکتا ہے تو ڈھکن لا کے محلے میں کیا کر دو رکھ دو اس سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی کیا خیال ہے بھائی اور اگر سارے آپ کے محلے میں آپ نے چیک کر لیا تمام گٹروں کے ڈھکن موجود ہیں تو پھر صدقے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی غریب کو کیا دے دو پیسے دے دو اس کو بکرا خریدنا ہوگا بکرا خریدے گا کچھ اور لینا ہوگا کچھ اور لے گا مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی قسم ایسا بیڑا غرق کی ہے مذہب کی جو ایک تو مذہب پر چلنے والے بہت ہی شارٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے ہو گئے ہیں جو چل رہے ہیں آدمی کہتا نہ چلتا تو اچھا تھا اپنے سٹائل سے چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے دین کا کیا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو میں یہ احس کر رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے اسکولنگ سسٹم کا جال بچھایا اب یعنی اس چیز کو فوکس کیا انہوں نے اب انہوں نے کہا کہ بھئی اسکول پہ محنت اس لیے کہ سب نئی جنریشن کہاں سے ہو گئے جاتی ہے اسکولوں سے اب انہوں نے ایک کام اس میں یہ کیا کہ اسکولنگ سسٹم میں تعلیم کا میار اتنا اچھا کر دیا اتنا اونچا کر دیا کہ ہم اور آپ مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں داخل بولو بھائی نہ کریں کیونکہ اسلامی اسکول میں جائے گا سب سے پہلے حفظ کی کلاسیں ہوں گی وہیں قاری سے پٹنا شروع ہو جائے گا دے دن آدن تو وہ اخلاق سیکھے گا وہاں سے پٹ پٹ کے آئے گا سمجھ رہے ہو ریسپشن پہ ایسے لوگوں کو بٹھائے جائے گا جن کو بات کرنے کی تمیز یہ اسلامی اسکولوں کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہو پہلا امپریشن ہی ایسا پڑے گا کہ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اچھا میں بتا رہا تھا انہوں نے تعلیم کا میار کیا کیا بہت ہی اونچا بہت ہائی فیطان اور اس تعلیم میں انہوں نے مذہب بھی رکھا سیرت کے جلسے بھی رکھ دی انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیرت کے جلسے ہوں ہمیں مذہب نہیں ختم کرنا ہمیں غیرت ختم کرنی ہے کیا خیال ہے بھئی سیرت کا کوئی ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں سیرت پہ جلسہ بھی ہوگا ناتیں بھی ہوں گی حمد بھی ہوگی اور یومِ آزادی بھی منائی جائے گی کوئی بات نہیں اپنے مل سے محبت کرو انہوں نے غیرت ختم کرنے کے لیے کوئی ایڈوکیشن سسٹم ڈانس کی کلاسیں کل مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی لہور میں ایک کالیج میں ڈانس ڈانس ہو رہا ہے لڑکیوں کا اسٹیج پہ کالیج کی سطح پہ جب لڑکیاں ناچیں گی اور کالیج والے دیکھیں گے اس کو یعنی یہ تعلیم کا گویا حصہ بنا دیا گیا ہے یہ تعلیم میں کیا کر دیا گیا ہے بھئی اسکول کی سطح پہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں لوگ اس کو تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے لا شوری طور پر بھئی یہ تو ہمارے اسکول کا کیا ہے یعنی حصہ ہے یہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان میں شرم و حیاء ختم اور جب شرم و حیاء ختم تو جس میں حیاء نہیں ہے وہ اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گا وہ اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرے گی وہ لڑکی یہ ہم دیکھ رہے ہیں میرے پاس اتنے والدین آ رہے ہیں بچے بگڑ گئے بچے میں کہتا ہوں کہ جس سکول میں داخل کیا ہے نا آپ نے کم بگڑے ہیں کچھ باپ دادا کے اثرات چلے آ رہے ہیں بلڈ میں جس کی وجہ سے جتنا بگڑنا چاہیے تھا اتنا نہیں بگڑے